اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم موسیمپورٹڈ اسلامیک بیٹل کی ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے جو کہ گزوہ ابوا سے لے کے گزوہ بدت تک کے جو ہے اکثر اگزام میں بار بار رپیٹ ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے دوستو ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ جی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ بن ثابت ہوگی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گزوہ کا مطلب کیا ہے جی گزوہ کس کو کہتے ہیں تو گزوہ کے جو میننگ ہیں اسلامیک روح کے مطابق بیٹل آرہ ملٹری ایکسپیڈیشن ان ویچ دا پروفٹ محمد پیس بی اپاؤن ہیم ٹوک پارٹ ان ہیم سیل وی دا لارچ آرمی اس کارڈ ان ایربک سنٹینسل گزوات ٹھیک ہے جی یہ ایک ایربک ورڈ ہے گزوہ اور جس میں اردو میں بھی اس کے جو ہمینک کرتے ہیں وہ گزوہ کے ہی کرتے ہیں اس کے مطالق مختلف امام کی مختلف رائے ہیں جی امام and scholar have reported and narrated the number of گزوات plural of گزوہ differently according to امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ انہو سیونٹین بیٹل ٹوک پلیس جی سترہ بیٹل ہوئی ہیں جی اس کے مطالق جو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ انہو کا کال ہے جا ان کے مطابق جو ہیں ان کی تعداد نائنٹین ہے جی حکیم رضی اللہ تعالیٰ انہو نائریٹر ٹونٹی ون and other have said ٹونٹی 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 فور ٹونٹی فائد ٹونٹی سیکس and ٹونٹی سیمن ابن سحاق رضی اللہ تعالیٰ انہو has acquitted that ٹونٹی سیمن is the correct amount and majority of the محققین have agreed on this number ٹھیک ہے جی ٹوٹس تائیس غزوات ہوئے ہیں جی جو کہ زیادہ تر جو امام ہیں اس نمبر پر مطفق ہیں جی ابن سحاق رضی اللہ تعالیٰ انہو narrator dead out of these ٹونٹی سیمن battles in only nine of them fighting took place جن میں سے نو ایسے غزوات ہیں جن میں بقیدہ طور پر جنگ ہوئی ہے اور ان کے جو نیم ہیں وہ ہیں جی غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ بنی مسلک غزوہ خندق بنی کریزہ خیبر فتح مکہ ہنین انڈ غزوہ تائف ٹھیک ہے جی یہ نو غزوات ہیں جن پر بقیدہ طور پر جنگ لڑی گی اس کے بعد ہے جی ایک ورڈ سیریہ جس کو ہم سریہ بولتے ہیں وہ اس کے مینک کیا ہیں تو اس کا مطلب ہے جی بیٹل آرم ملٹری ایکسپیڈیشن انویچ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پارٹیسپیٹ انویم انسٹی ڈیپیوٹڈ اگروپ ایس لسٹریریس کمپین انویم سمالر آرمی سمال ایروک سریہ سریہ پرویر سریہ ریپورٹر سٹارٹر سٹارٹر علیہ وسلم بزاتے خود حصہ نہ لیں تو اس کو سریہ کہتے ہیں بلکہ کسی اور کی کمانڈ میں فوج یا مسلم آرمی کو بھیجا جائے ابن اسحاق رضی اللہ عنہ مطابق انکہ تعداد 47 ہے اس کا چار جو ہے میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ یہ سیریا کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے جو اگزوہ لڑا گیا اس کا جو نام ہے وہ حجی الابوہ جو کہ بارہ سفر دو حجری میں لڑا گیا جناب تو یہ اس میں جو بقیدہ طور پر وہ لڑائی نہیں ہوئی تھی اس کا جو نام ہے اس کی لوکیشن کی مناسبت سے ابوہ رکھا گیا الابوہ ازا حجیزی ویلج ہے بیٹوین مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک ویلج ہے جس کا نام ابوہ ہے اور اس مقام پر جنگ ہونی تھی جو کہ ہوئی نہیں تو اسی پلیس کی مناسبت سے اس کا نام ابوہ رکھا گیا ہے جی it happened on the twelf of the month of سفر on the second year of عجرہ ٹھیک ہے جی in the village of امام الفیرہ اور الابوہ which is twenty three miles from مدینہ اور the village of وائدن ٹھیک ہے جی six miles from الابوہ جو کہ ابوہ سے six میل کے فاصلے پر ہے اور مدینہ سے تھری میل کے فاصلے پارے reason for the expedition of وائدن الابوہ the prophet peace be upon him wanted to identify the different routes around مکہ and the route of leading to مکہ ٹھیک ہے جی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ غزوہ یا یہ آرمی بھیجی کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے جو مدینہ کے مختلف رور سے اور جو مکہ کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور جو غزوہ ہوا اس کا نام ہے جی الباوات ربی الول 2 ہجری ہوا اس میں بھی بقیدہ طور پر جانگ نہیں ہوئی ہے اس میں جو کام ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹیڈ ایڈ باوات فار سم ٹائم دن لیفت بھی دور انگیجن ان دا کامل اس میں بقیتہ طور پر لڑائی نہیں ہوئی تھی یہ ایک پٹرول تھا جو دو سو آدمیوں کے ساتھ کیا گیا اس کے بعد جماعت الاول دو ہجری میں یہ واقع ہوا پٹرول آف year of two ہجری of islam and cleaner between the month of جماعت الاول and جماعت الاخیرہ november and december 63 صدی اس دی اس ورد آدمی سکھ کاروان ایک پٹیشن and the third غزوہ in which محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself was the commander occurring about the two months after the invasion of باوات یہ جو غزوہ کہتے ہیں جماعت الاول two ہجری میں یہ بھی واقع رونما ہوا جیسے کہہ سکتے ہیں یہ غزوہ جو وقوع وزیر ہوا یہ two months after the invasion of باوات اور یہ six car one تھا یعنی ایکسپیڈیشن تھی اس کے بعد جو سب سے پہلا غزوہ جس میں بقیدہ طور پر لڑائی گئی اور اسلام رمضان مبارک سان نے دو ہجری میں لڑا گیا غزوہ بدر is referred to as یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یوم الفرقان means a day of criterion ٹھیک ہے یوم الفرقان کا مطلب ہے is a day of criterion The غزو was held on 13 March 624 صدی اسم and on 17 رمضان المبارک it was first get the most important غزوہ for the مسلم ٹھیک یہ مسلمانوں کے لئے بہت ہی اہم غزوہ تھا اور اسلام اور مسلمانوں کا یہ بقیدہ طور پر اللہ غزوہ تھا جس میں بقیدہ طور پر لڑائی کی گئی یا بقیدہ طور پر جنگ ہوئی پہلے جتنے بھی ہم نے یہ غزوات کا ذکر کی اس میں بقیدہ طور پر مسلمانوں کی کسی ایک ساتھ فائٹ نہیں ہوئی تھی اس غزوات میں جن مسلمانوں نے بقیدہ طور پر شرکت کی یا جن صحابہ اکرام نے شرکت کی تیرہ سو تیرہ صحابہ دیٹ پارٹی سپیٹ ان غزوہ بدر سم آف نیم آف صحابہ دیٹ ٹوک پارٹ ان غزوہ بدر آر فالو ان میں ان غزوات میں جن صحابہ اکرام نے بقیدہ طور پر شرکت کی یا لڑائی کی یا جنگ کی ان میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت زید بن خطاب حضرت عمر بن یاسر حضرت مالک بن امیہ اور حضرت عبی بن قاب حضرت ذکر ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح بھی کوئشن پوچھ سکتے ہیں مسلم ہیر توٹل آف سیمنٹی فائب کیمل تھے اور سم نیسیسری گوڈ فار گذوائج میں کھانے پینے کی بھی قلت تھی اور کچھ خراکل یا سمان ان کے پاس مجود تھا اور صرف سیونٹی فائیو کیمل تھے جو کہ آرمی پاکستان کے آرمی میں شامل تھے مسلم were in minority approximately 313 including جن مہاجرین اور انصار شامل تھے and the قریش مکہ were in large number around thousand people یا thousand men شامل تھے also the non muslim were fully equipped with all weapon کے ساتھ لیس تھے the people who took part in غزوہ بدر under the supervision of the holy peace we upon him are known as بدریان جن کو بدریان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن صحابہ اکرام نے غزوہ بدر میں شرکت کی ٹھیک ہے جی تو یہ تو تداد میں نے آپ لوگوں کو بتائی جو غزوہ بدر میں جو important question اور اکثر پوچھا جاتے ہیں اسی طرح کی question ہی اس لگزام میں repeat ہوتے ہیں the غزوہ بدر is mentioned in quran several times in different surah in following surah غزوہ بدر is mentioned یہ بھی اہم question اس اچھے سے دیکھے سورہ العمران میں اس کا بقیاد طور پر ذکر ہے سورہ انفال سورہ الحج سورہ انفال غزوہ بدر is described it is also mentioned in سورہ انفال that when muslim asked help from allah almighty and allah helped muslim by sending thousand angel on the battlefield اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے اور اس کے مطالق مختلف محققین کی رائے بھی ہے کہ غزوہ بدر میں ایک ازار فشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کی جس کی بنا پر مسلمانوں نے غزوہ بدر میں پتہ حاصل کی اور اس واقعے کا بقیادہ طور پر قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے ملتے اپنی نیکس